ایک نماز قضا ہوئی اچھا یہ قضا جو ہی نوٹوں کی خاطر ہوئی تھی مجھے بولو یار نوٹوں کی خاطر ہوئی تھی بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان ہوئی تھی آنکھوں سے کیا نکلے کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے آنسوں نکلے حضرت مولا علی شید خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک مطبع میدان جنگ میں ہیں امیر لشکر ہیں گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے نماز زہر کا وقت ہو گیا آپ نے شاید فرمایا بھئی آزان کو نماز پڑھ لے مرد کرنے یہ حالے سے حاملہ پسپا ہوں جائے پھر تسلیم نہ نماز پڑھا گے اب خموش ہوگے تھوڑے پھر میں آزان کو بھئی نماز پڑھ لے مجھے حالے حاملہ پسپا نہیں آیا پھر آپ نے تیشیمت ہویا بھئی آزان کو نماز پڑھ لے ورد کرنے ابھی حاملہ پسپا نہیں ہوا آپ کے چہرے پر جلال آ گیا اوہ فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کرے ہیں نماز ہی نہ بڑی جہاد کس کا ہوتا ہے اللہ حراء سبحان اللہ یار میں نہ اگر آپ کی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش کر دوں فیصلہ انصاف سے کرو گے بولو تو سیارہ کرو گے یار آپ کا ایک بیٹا ہے اس نے میٹرک کے امتحان دینے ہیں کونسی کلاس کی اونچی بولو ذرا اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں پہلے بتلا دوں یہ یہ سوال آ رہے ہیں اور وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے کیونکہ اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا ہونچی بولو اس سے بڑا نکمہ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا آؤ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھان کر دیکھیں کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آرہا کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدانِ معاشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا فرمائے میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا نماز کا کونسا ہوگا جی اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے سب سے پہلے سوال کونسا ہوگا تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے پہلے سوال میں ہی پھانس گئے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا چلو میں گیس لگا ہوں وہاں پہ شک سیار جائے آپ کو گئے حفظہ اب نے تکا لگایا پتا نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا لیکن میری آقا کا فرمان غلط اونچی بول دو یار تو جب سرکات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے یہاں دیکھو میری بات سنو یہ حدیث عموماً مسجدوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے محراب پر لکھی ہوتی ہے السلاة مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی تھوڑا جوچی آواز نہ بول دی ہو چابی تو بغیر تعلیٰ کھولو وہ گے تو پھر چابی تھا بندوبست ہے مرنے تو بات کرنا چاہیے تھا پہلے کرنا چاہیے تھا اچھا کیا ہر چابی ہر تعلیٰ کو لگ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل میں تعلیٰ میں لیور ہوتے ہیں جتنے لیور کا تعلیٰ ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے تو چابی گھومیں گے چابی گھومیں گے تو تعلیٰ کھول گا اگر لیور ہیں دس چابی کو دانتہ ہے ایک تعلیٰ کھول جائے گا جو پچھئی آواز نہ دو سے تین سے کم کھولے گا تو آؤ آج میں یہ بتلا ہوں جو جنت کو تعلیٰ لگا اس کے پانچ لیور ہیں کتنے ہیں پہلے کا نام ہے فجر دوسرے کا نام تیسرے کا چوتھے کا پانچمے کا اب جو ایک نماز پڑتا ہے ایک دانتہ ڈال رہا ہے تعلیٰ کھول دے گا جو دو سے تین سے کب کھولے گا پانچمے گا ڈالس موسیقی